تو بچوں کیسے ہیں آپ سب تو چھاتروں کیسے ہیں آپ سب آج دن سوموار ہے تاریخ ستائیس چار دوہزار بیس اور میں آپ کا سہیک پراد دیا پک کملی اندر چکرپانی محاوید دیالے لکشمی ناراین رامشور سنسکرٹ محاوید دیالے جیدے پٹی وشہ ہندی اور آج کی ککشافر سے شاستری پرثمکھنڈ کی ہے اور کل ہم نے نرملا کا اپنیاس ادھورا چھوڑا تھا آج اس کے آگے چلیں گے ابھی تک کی کہانی ہم نے یہ جانی کی لالا ادہ بھانو سنہ کے دو بچے ہیں دو لڑکیاں ہیں اور دو لڑکے ہیں سب سے بڑی لڑکی جو ہے وہ نرملا ہے اسے چھوٹی جو ہے وہ کشنا ہے اس کے دو اور بچے ہیں چندر بھانو اور سوری بھانو اور نرملا کی انہوں نے شادی پندرہ برش کے عمر میں تیہ کر دی ہے جو کی ایک بال بیباہ کو درشاتا ہے اور چونکہ ان سے دہیج نہیں مانگا جا رہا ہے اس لیے وہ مو کھول کے خرچ کر رہے ہیں اور ان کی پتنی اس خرچ پر انکش لگانے کو کہتی ہے اسی بابت دونوں میں گھگڑا ہوتا ہے اور لالا ادہ بھانو گھر چھوڑ کر نکلنے کو ادیت ہو جاتے ہیں لیکن پیشے سے وکیل ہونے کے کارون کے دشمن کافی رہتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں ان کا ایک ایسا ہی دشمن ملتا ہے جن سے ان کی بھیڑنت ہوتی ہے اور انتتہ وہ مرتیو کو پرابت ہوتے ہیں اب آگے ودوہ کا ولاپ اور اناتھوں کا رونا سنا کر ہم پاتھکوں کا دل نہیں دکھائیں گے جس کے اوپر پڑتی ہے وہی روتا ہے ولاپ کرتا ہے پچھاڑے کھاتا ہے اور یہاں کوئی نئی بات نہیں ہے ہاں اگر آپ چاہیں تو کلیانی کے اس گھور مان سے کیا اتنا کانوان کر سکتے ہیں جو اسے اس ویچار سے ہو رہا تھا کہ میں ہی میں ہی پرانہ دھار کی گھاتی کا ہوں وہ واقعے جو کرود کی آویش میں اسنیت سکھ سے نگلے مکھ سے نگلے تھے اب اس کے خردے کو وادو کی طرح چھید رہے تھے اگر پتی نے اس کی گودھوے کرا کرا کا پرانہ دھار کیے ہوتے تو اسے سنتوش ہوتا کہ میں نے پتی کے کرتب پتنی ان کے پرتی کرتب کا پالن کیا ہے شوکا کل ہردےوں کے لیے اس سے زیادہ سانتونا کی بات اور کیا ہوتی اسے اس ویچار سے کتنا سنتوش ہوتا کہ میرے سوامی مجھ سے پرسند گئے انتیم سمیہ تک ان کے ہردے میں میرا پریم بنا رہا کلیانی کو یہ سنتوش نہ تھا وہ سوستی ہاں میرے پچیس برس کے تپسیاں نشفل ہو گئی اور انت سمیہ اپنے پران پتی کے پریم سے ونچت رہ گئی اگر میں انہیں ایسے کٹھوڑ شبد نہیں کہتی تو وہ کداپی رات کو گھر سے نہ جاتے نہ جانے ان کے من میں کیا کیا ویچار آئے ہوں ان کے منوفہوں کی کلپنا کر کے اور اپنے اپراد کو بڑھا چڑھا چڑھا کر کے وہ آٹھوں پہر کرتی رہتی جن بچوں پر وہ پران دیتی وہ اب ہوا ان کی صورت سے بھی چڑھتی انہی کے کارن مجھے اپنے سوامی سے رار مول لینی پڑی یہی میرے شترو ہیں میرے آٹھوں پہر کچھاڑی سے لگی رہتی تھی وہاں اب خاف اڑتی تھی وہاں میلا ہی اٹھ گیا تھا جب کھلانے والا ہی نہ رہا تو کھانے والے کیسے پڑھے رہتے ہیں دیرے دیرے ایک مہینے کے اندر سبھی بھانجے بھتیجے ویدہ ہو گئے جن کو دعویٰ تھا کہ ہم پانی کی جگہ کھون بھانے والوں میں سے ہیں وہ ایسا سرپٹ بھاگے کہ پیچھے پھر کبھی گمور کر نہیں دیکھا دنیا ہی دوسری ہو گئی جن ورشوں میں جن ورشوں کو دیکھ کر جن بچوں کو دیکھ کر پیار کرنے کو جی چاہتا تھا ان کے چہرے پر مکھیاں بھی مناتی تھی نہ جانے وہ کانتی ہی کہاں چلے گئی شوک کا آوے کم ہوا تو نرملا کے ویوہ کی سمجھ سے اوتپن ہو گئی کچھ لوگوں کی سلا ہوئی کہ ویوہ اس سال روک دیا جائے لیکن کلیانی نے کہا کہ اتنی تیاریوں کے بعد ویوہ روک دینے سب کیا ذرا مٹی میں جائے گا دوسرے سال پھر وہی تیاریاں کرنی پڑیں گی جس کی کوئی آشا نہ تھی ویوہ کردنا ہی اچھا ہے جو لینا دونا تو کچھ ہے ہی نہیں براتیوں کے سیوہ ستکار وکافی سمان ہوئی چکا ہے بھی لمب کرنے میں ہنی ہنی ہے اتیب مہا شہ بھالچندر کو سوک سوچنا کے ساتھ یہ سندیسہ بھیجبا دیا جائے کلیانی نے اپنے پتر میں لکھا اس اناثنی پر دیا کیجئے جو ڈوبتی ہوئی ناؤ کو پار لگائی ہے سوامی جی کے من میں بڑی بڑی کامنائیں تھیں کین تو اس شوہر کو کچھ اور ہی منظور تھا اب میری لاج آپ کے ہاتھ ہے کرنے آپ کی ہو چکی میں آپ لوگوں کے سیوہ ستکار کرنے میں اپنا سوابھا کے سمجھتی ہوں لیکن یہ دیس میں کچھ کمی ہو یا کچھ روٹی پڑے تو میری دشاہ کا بشار کر کے مجھے شما کیجئے گا مجھے بشواس ہے کہ آپ سوامی سناتنی کی نیندہ نہ ہونے دیں گے کلیانی نے یہ پتر ڈاک سے نہ بھیجا بلکہ پروہی جی سے کہا کہ آپ کو کشت ہوگا پر آپ سوامی جا کر یہ پتر دیجئے اور میری اور سے بہت وینے کر کے کہیے گا کہ جتنے آدمی آئیں جتنے کم آدمی آئیں اتنا ہی اچھا یہاں کوئی پربند کرنے والا نہیں ہے پوروہید موٹھی رام نے سندیشہ لے کر بھیجے لکھنوں پہنچے سندیہ کا سمجھ تھا بابو بھال جانتے دیوان کھانے میں سامنے کرسی پر ننگ دھڑنگ لیٹے ہوئے ہکا پی رہے تھے بہت اس تھور اونچے قد کی آدمی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کالا دیو ہے یا کوئی حبشی افریکن پکڑ کر آ گیا ہے سر سے پیر تک کا رنگ ہی کالا تھا چہرہ اتنا سیاہ تھا کہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ ماتے کا انت کہاں تک ہے اور سر کا آرمب کہاں بس کوئی لئے کی ایک سجیب مرتی تھی آپ کو گرمی بہت ستاتی تھی ستاتی تھی دو آدمی کھڑے پنکہ جھیل رہے تھے اس پر بھی پسینے کا تار بندہ ہوا تھا آپ آوکاری بھی بھاگ میں ایک اونچے اوہدے پر تھے پانچ سو روپے بیتر ملتا تھا ٹھیکے داروں سے خوب رشوت لیتے تھے ٹھیکے دار شراب کے نام پانی بیستے اور چوبیسوں گھنٹے دکان کھلی رکھیں آپ کو کیول اتنا ہی کرنا خوش کرنا ہی کافی تھا سارا کانون آپ کے خوشی ہی تھی اتنی بھینکر مرتی تھی کہ چاندی رات میں انہیں دیکھ کر سہیسا ہی لوگ چونک پڑھتے تھے بالک ہوئی آہستریان پرش بھی سے ہم جاتے تھے چاندی رات اس لئے کہا کہ اندھیری رات میں تو کوئی انہیں دیکھی نہیں سکتا تھا شامتہ اندھکار میں بلین ہو جاتے تھے کہ وہ لانکوں کا رنگ لال تھا جیسے پکہ مسلمان پانچ بار نماز پڑھتا تھا ویسے ہی آپ پانچ بار شراب پیتے تھے مفت کی شراب تو قاضی کو حلال ہے پر آپ تو شراب کے ہی افسر تھے جتنی چاہیں پیئیں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا جب پیاس لگتی تو شراب پی لیتے جیسے کچھ رنگوں میں پرس پر سامن بھوتی ہوتی ہے اسی طرح کچھ رنگوں میں پرس پر بھی لوز بھی ہوتا ہے لالیمہ کے سنیوگ سے کالیمہ اور بھی بھینکر ہوتی ہے بابو صاحب نے پانچ بیجی کو دیکھتے اچھا آپ ہیں آئیے آئیے دھنے بھاگ اور کوئی ہے کہاں چلے گے سب جھگڑو گردین چھوکڑی بھوانی رام گلام کوئی ہے کیا سب مر گئے کیا چلو رام گلام بھوانی چھوکڑی گردین کوئی نہیں بولتا سب مر گئے درجن بھر آدمی ہیں پر موقع پر ایک بھی صورت نہیں نظر آئے گی نہ جانے کہاں کہاں وہ آتے ہیں سب آپ کے باستے کرسی لاؤ بابو صاحب نے یہ پانچ نام کئی بار دور آئے لیکن یہاں یہ ہوا کہ پنکھا جھلنے والے دو آدمیوں میں سے کسی کو کرسی لانے پھیج دیتے ہیں تین چار منٹ بعد ایک کانہ آدمی کھانستہ ہوا ہے بولا سرکار اتنا کی نوکری ہمار کی نہ ہوئی کہاں تلاک ادھاری باڑھی لے لے کھائیں مانگت مانگن تھتھر ہوئی گئے بھکو مت جاکہ کرسی لاؤ جب کوئی کام کرنے کو کہا گیا تو رونے لگتا ہے کہ یہ پنڈی جی وہاں سب کشل سے تو ہے کیا کشل کہوں بابو جی اب کشل کہاں سارا گھر مٹھی میں ہی مل گیا اتنے میں کہا ریک ٹوٹا ہوا چیر کا صندوق لاکر رکھ دیا بولا کرسی میچ ہمار اٹھائے نہیں اٹھا تھے پنڈی جی نے شرماتے ڈڑتے ڈڑتے اس پر بیٹھے کہیں ٹوٹنا جائے اور کلیانی کا پتر بابو صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیا اب اور کیسے مٹی میں ملے گا اس سے بڑی اور کیا بھی پتی ہوگی بابو دہ بھانو لال سے ہماری پرانی دوستی تھی آدمی نہیں ہیرا تھا کیا دل تھا کیا ہمت تھی میرا تو جیسا دائنہ ہاتھی کٹ گیا وشواس مانئے جب سے یہ خبر سنیئے آنکھوں کے آگے اندھیلہ سچا گیا ہے کھانے کو بیٹھتا ہوں تو موں میں کور نہیں جاتا ان کی صورت آنکھوں کے سامنے کھڑی رہتی ہے موں جھ اٹھا کر کے اٹھاتا ہوں کسی کام میں دل نہیں لگتا بھائی کے مرنے کا گم اس سے کم ہی ہوتا آدمی نہیں ہیرا تھا سرکار نگر میں اب ایسا کوئی رئیس ہیرا ہی نہیں میں خوب جانتا ہوں پنڈی جی آپ مجھ سے کیا کہتے ہیں ایسے آدمی لاکھ دو لاکھ میں ایک ہوتا ہے جتنا میں ان کو جانتا تھا اتنا اور کوئی جان ہی نہیں سکتا دو ہی تین بار کی ملاقات میں ان کا بھکت ہو گیا تھا اور مرتے دم تک رہوں گا آپ سندین ساتھ سے کہہ دیجئے گا کہ مجھے دلی رنج ہے آپ سے ایسی ہی آشا تھی آپ جیسے سجنوں کے درسند ارلو ہے نہیں تو آج کون بینا دہج کے پتر کا بیوا کرتا ہے مہاراج دہج کی وادچائی تو ایسے ستیوادی پرشوں سے نہیں کی جاتی ان سے تو سمبند ہو جانا ہی لاکھ روپے کے برابر ہے میں اسی کو اپنا احبا کے سمجھتا ہوں کتنی ادار آتما تھی روپے کو تو انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں تینکے کے برابر پرواہ نہیں کی تھی برا رواج ہے بہت برا میرا بس چلے تو دہج دینے والوں اور دہج دینے والوں دونوں کو ہی گولی مار دوں ہاں صاحب صاف گولی مار دوں پھر چاہے فہن سے ہی کیوں نہ ہو جائے پوچھو آپ لڑکے کا بیوا کرتے ہیں کیوں سے بیچتے ہیں اگر آپ لڑکے کی شادی میں دل کھول کر خرچ کرنے کا ارمان رکھتے ہیں تو شوق سے خرچ کیجئے لیکن جو کچھ کیجئے اپنے بل پر کیجئے یا کیا کہ کنیا کے پتا کا گلہ رہتی ہے نیچتا ہے بھائی گھور نیچتا میرا بس چلے تو ان پازیوں کو گولی مار دوں دھنی ہو سرکار بھگوان نے آپ کو بڑی بدھی دی ہے یہ دھرم کا پرطاب ہے مالکین کی ایکشہ ہے کہ ویواہ کا مہرت وہی رہے اور تو انہوں نے ساری باتیں پتر میں لکھی دی ہیں بس اب آپ اوبار ہی دیں ہم ابر سکتے ہیں تو بھی ہم ابر سکتے ہیں اس طرح تو بارات میں جتنے سرجن جائیں گے ان کی سیوہ سرکار ہم کریں گے ہی لیکن پہ اسے تھی اب تھوڑی بدل گئی ہے سرکار کوئی کرنے والا دھرنے والا ہے نہیں بس ایسی بات کیجئے کہ وکیل صاحب کے نام پر بٹا نہ لگے بالچند ایک منٹ تک آنکھیں بند کیے رہے پھر ایک لمبی سانس کھش کے بولے اشور کو منجور ہی نہ تھا کہ لکشمی ہمارے کیوں وہ لکشمی ہمارے گھر آتی نہیں تو کیا وہ ہے بجر گرتا سارے منصوبے خاک میں مل گئے پھولا نہ سماتا کہ وہ شب اب سر نکٹ آ رہا ہے پر کیا جانتا تھا کہ اشور کے دربان میں کچھ اور ہی سریند چل رہا ہے مرنے والے کی یاد ہی رولانے والے کے لئے کاپی ہے اسے دیکھ کر تو زخم اور بھی ہرا ہو جائے گا اس دشاہ میں نہ جانے کیا کر بیٹھوں اسے گن سمجھئے یا دوش کہ جس سے ایک بار میری گھنشتہ ہو گئی پھر اسی کی یاد چت سے نہیں ہوتر تھی ابھی تو خیر اتنا ہی ہے کہ ان کی صورت آنکھوں کے سامنے ناستی رہتی ہے لیکن وہ کرنیاں گھر میں آ گئی تب تو میرا زندہ رہنا ہی کٹھن ہو جائے گا سچ مانیے روتے روتے میری آنکھیں پھوٹ جائے گی جانتا ہوں رونا دونا ویرت ہے جو مر گیا وہ لوٹ کر نہیں آ سکتا سبر کرنے کے سباہ کوئی پاہی نہیں ہے لیکن دل سے مجبور ہوں اس اناد والی کا کو دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا ایسا نہ کہیے سرکار وکیل صاحب نہیں ہے تو کیا آپ تو ہیں اب آپ ہی اس کے پتہ تلے ہیں وہ اب وکیل صاحب کی کنیا نہیں اور آپ کی کنیا ہے آپ کے ہردے کے بھاو تو کوئی جانتا نہیں لوگ سمجھیں گے وکیل صاحب کے دیہانت ہو جانے کے کارن آپ اپنے وچن سے پھر گئے اس میں آپ کی بدنامی ہی ہے چت کو سمجھائیے اور خوشی سے کنیا کا پانی گرہن کرا لیجئے ہاتھی تو میرے بھی نو لاکھ کا مرے بھی نو لاکھ کا لاکھ بھی پتی پڑی ہے پھر بھی مالکین لوگوں کا سیوہ ستکار کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گی بابو صاحب سمجھ گئے کہ پانیت موتے رام کورے پوثی کے ہی پانیت نہیں ہے ورن ویابہار نیتی میں بھی چتور ہیں بولے پانیت جے حلپ سے کہتا ہوں مجھے اس لڑکی سے جتنا پریم ہے اتنا اپنی لڑکی سے بھی نہیں ہے لیکن جب اشور کو منجور ہی نہیں ہے تو میرا کیا بس ایک مرتیو یا مرتیو ایک پرکار کا امنگل سوچنا ہے جو ویدھاتا کی اور سے ہمیں ملی ہے یا کسی کے آنے والی مصیوت کی آکاشوانی ہے ویدھاتا اسپس ریتی سے کہہ رہا ہے کہ یہ بھی واہ منگل میں نہ ہوگا ایسی دشاہ میں آپ ہی سوچئے کہ یہ سنجوک کہاں تک اچت ہے آپ تو ویدوان آدمی ہیں سوچئے جس گھر کا آرم بھی امنگل سے ہو اس کا انت منگل میں ہو سکتا ہے کیا نہیں جان بجھ کر مکھی نہیں نکلی جاتی سمدین صاحب سے سمجھا بجھا کر ان کو کہہ دیجئے گا میں ان کی آگیاں پارن کرنے کو تیار ہوں لیکن اس کا پرنیام اچھا نہ ہوگا سوارت کے وش میں ہو کر میں اپنے پرم مطر کی سنتان کے ساتھ اتنا بڑا انیائن نہیں کر سکتا اس طرح نے پرنڈی جی کو نیر اتر کر دیا وادی نے یہ تیر چھوڑا تھا جس کی اس کے پاس کوئی کاٹھی نہ تھی شترو انہی کے ہتھیار سے اس پر وار کیا تھا اور وہ اس کا پرتکار نہ کر سکتے تھے وہ ابھی کوئی جواب سوچی رہے تھے کہ بابو صاحب نے پھر نوکنوں کو پکارنا شروع کیا آرے تم سب پھر گائب ہو گئے یہ جھگڑو چھوکڑی بھوانی گردین گنام گولا ایک بھی نہیں بولتا سب کے سب مر گئے پرنڈی جی کے واسطے پانی بانی کی فکر بھی ہے کی نہیں نہ جانے ان سبوں کو کہاں تک سمجھائیں اگل تک تو چھو نہیں گئی ہے دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہاشہ دور سے تھا کہ ماندے چلے آ رہے ہیں پر کسی کو ذرا بھی پرواہ نہیں لاؤ پانی بانی رکھو بھائی پنڈی جی کے لئے شربت بنواؤں یا پھلہاری مٹھائی بنگوا دوں موٹے رام جی مٹھائیوں کے وشہ میں کسی پرکار کا بندھن نصف کارتے تھے ان کا سہدان تھا کہ دھرت سبھی بستویں پبتر ہو جاتی ہیں رزگلے اور بیٹسن کے لڈو تو انہیں بہت پریئے تھے پر شربت سے انہیں روچی نہ تھی پانی سے پیٹ بھرنا ان کے نیم کے بردتہ سکھوٹاتے ہوئے بولے شربت پینے کی تو مجھے عادت ہے نہیں ہاں مٹھائی کھا لوں گا پھلہاری نا اس کا تو مجھے کوئی ویچائر نہیں ہے ہے تو یہی بات چھوہ چھوٹ سب ڈھکوصلہ ہے میں سویم نہیں مانتا ارے ابھی تک کوئی آیا نہیں وہی بڑھا کہار کھانستا ہوا آکر کھڑا ہوگا اور بولا سرکار مور طلب دے دین جائے ایسی نوکری مو سے نہ ہوئی کہاں تو دوری دورت دورت گور پیرائج لاغت ہیں کچھ کام کرو یا نہ کرو طلب پہلے ہونا چاہیے دن پر پڑے پڑے کھانستا کرو طلب تو تمہاری چڑ رہی ہے جا کر باجار سے یہ کانے کہ کوئی تاجی مٹھائے لیا دورتا ہوا جا کار کو حکم دے کر بابو صاحب گھر میں گئے اور اس طریقے سے بولے وہاں سے ایک پنڈی جی آئے ہیں یہ خط لائے ہیں ذرا پڑھو تو پنڈی جی کا نام رنگیلا بھائی تھا گورے رنگ کی پرسند مخمیلہ تھی روپ اور یعبن ان سے ودا ہو رہے تھے پر کسی پریمی کی مطر کی بھانتی مچل مچل کر تیس سال تک جس کے گلے سے لگے رہے اسے چھوڑتے نہ بنتا تھا رنگلی بھائی بیٹھی پان لگا رہی تھی بولی کہہ دیا نا کہ ہمیں بیعہ کرنا منجور نہیں ہے ہاں کہہ تو دیا ہے پر مارے سنکوچ سے موہ سے شبد نہ نکلتا تھا جھوٹ موٹھی ہلا کرنا پڑا ساب بات کہنے میں سنکوچ کیا ہماری اکشا ہے نہیں کرتے کسی کا کچھ لیا تو نہیں ہے جب دوسری جگہ دس ہزار نگت ملنا ہے تو وہاں کیوں نہ کروں ان کی لڑکی کوئی سونے کی تھوڑے ہے وقیل صاحب جیتے ہوتے تو شرماتے شرماتے بھی پندرہ بیس ہزار دے مرتے اب وہاں کیا رکھا ہے ایک دفعہ زبان دے کر نکل جانا اچھی بات نہیں ہوتی کوئی موہ پر کچھ نہ کہے پر بدنامی ہوئے بینا نہیں رہتی مگر تمہارے زد سے مجبور ہوں رنگلہ بھائی نے پان کھا کر خط کھولا اور پڑھنے لگی ہندی کا بیاس بابو صاحب کو تو بالکل نہ تھا اور ید بھی رنگلی بھائی بھی شاید کبھی کتاب پڑھتی ہوں پر خطوت پڑھ لیتی تھی پہلے ہی پانت ہی پڑھ کر ان کے آنکھیں سجال ہو گئے اور سماپ تو ہوا تو آنسو کے سروتے بھا گئے ایک ایک شب دکرون رس میں ڈوبا ہوا تھا ایک ایک اکشر سے دینتہ ٹپک رہی تھی رنگلی بھائی کے کھٹھوڑتا پتھر کی نہیں لاکھ کے تھی جو ایک ہی آنسے پگھل جاتا ہے کلیانی کے کرونت پادک شبدوں نے اس کے سوارت منڈی تھردے کو پہلا کر اس کے رندے گن سے بولی ابھی برامن بیٹھا ہے نا بھال چندر جی نے آنسووں کو دیکھ دیکھ کر اس کے سوکھے جاتے تھے اپنے اوپر جھلا رہے تھے کہ میں نے نہا کی اس خط کو اسے دکھایا اس کی کیا ضرورت تھی اتنی بڑی بھول ان سے کبھی نہ ہوئی تھی سندگ تو بہت سے بہتا ہو میں نے تو جانے کو کہہ دیا تھا رنگلی نے کھڑکی سے جہاں کر دیکھا پنڈیت موتے رامجی بگلو کے طرح دھیان لگائے بازار کے راستے کی اور تاک رہے تھے لالسا سے ویقر ہو کر کبھی یہ پہلو بدلتے کبھی وہ پہلو یہ کہانے کی مٹھائی نے آشا کی کماری توڑا لی تھی اس میں بھی یہ ویلمب دارون دشا انہوں میں بیٹھتے دیکھ کر رنگلی بھائی بھائی بھولی ہے ہے ابھی ہے جا کر کہہ دو ہم بیواغ کریں گے ضرور کریں گے بیچاری بڑی مصیبت میں تم کبھی کبھی بچوں کسی باتیں کرنے لگتی ہو ابھی میں اسے کہہ ہوں کہ بیعہ کرنا منظور نہیں ہے ایک لمبی چوڑی بھومی کا باندھی پڑی اور اب جا کر کہہ دوں کہ بیواغ کر لو وہ اپنے دل میں کیا کہے گا ذرا سوچو تو یہ شادی بیواغ کا معاملہ ہے لڑکوں کا کھل نہیں ابھی ایک بات ٹیک کی اور دوسری بات پلٹ گئے بھلے آدمی کی باتیں ہیں اچھا تم اپنے موں سے نہ کہو اس برامون کو میرے پاس بھیجو میں اس طرح سمجھا دوں گی کہ تمہاری بات بھی رہ جاؤ اور میری بھی اس میں تو تمہیں کوئی آپتی نہ ہوگی تم اپنے سوا ساری دنیا کو نادان سمجھتی ہو تم کہو یا میں کہوں بات تو ایک ہی ہے جو بات تیہ ہو گئی وہ ہو گئی اب میں وہاں نہیں اب میں اسے پھر وہاں اٹھانا نہیں چاہتا تمہیں تو بار بار کہتی ہو کہ میں وہاں نہ کروں گی تمہارے ہی کاران مجھے اپنی بات کھونی پڑی اب پھر تم رنگ بدلتی ہو یا تو میری چھاتی جبا مونگ دلنا ہوا آخر تمہیں کچھ تو میرے مان اپمان کا ویجار کرنا چاہیے تو مجھے کیا معلوم تھا کہ وزوہ کی دشا اتنی ہین ہو گئی ہوگی تمہیں نے تو کہا تھا کہ اس کے پتی نے ساری سمپتی چھپا کر رکھی ہے اور اپنی گریبی کا ڈھونگ رچا کر کام نکالنا چاہتی ہے یا ایک چھٹی ہوئی عورت ہے تم نے جو کہا میں نے مان لیا بھلائے کر کے بھلائے کرنے میں تو لنجا کا اور سنکوچ ہے ہی بھلائے کر کے بھلائے کرنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے اگر تم ہاں کر آئے ہوتے تو میں نہیں کرنے کو کہتی تو تمہارا سنکوچ اوچیس ہوتا لیکن نہیں کرنے کے بعد ہاں کرنے میں تو اپنا بڑپن ہے تمہیں بڑپن معلوم ہوتا ہو تو ہو مجھے تو لچاپن ہی معلوم ہوتا ہے پھر تم نے یا کیسے مان لیا کہ وہ کے لائن کے وشے میں جو بات کہی تھی وہاں جھوٹھی تھی کیا یا پتر دیکھ کر تم جیسے خود سرالو دوسروں کو بھی سرال سمجھتی ہو رنگلی اس پتر میں بناوٹ معلوم نہیں ہوتی بناوٹ کی بات دل میں نہیں چھوٹی اس میں بناوٹ کی گندہ وشے نہیں ابت سے جاتی ہے بناوٹ کی بات تو ایسی چھوٹی ہے کہ سچی بات اس کے سامنے فیکی پر جاتی ہے یا کس سے کہانیاں لکھنے والے جن کا کتابیں پڑھ پڑھ کر تم گھنٹوں روتی ہو کیا سچی باتیں لکھتے ہیں سرال سر جھوٹ کا تمہار بانتے ہیں یہ ابھی اکلہ ہے کیوں جی تم اس سے بھی اڑھتے ہو دائی سے بھی دائی سے پیٹ شیپ آتے ہو میں تمہاری باتیں مان جاتی ہوں تو تم سمجھتے ہو کی چکمہ دے دیا پر میں تمہاری ایک ایک نص پہچانتی ہوں تم اپنا ایو میرے سر مڑھ کر خود بیدارہ بننا چاہتے ہو بولو میں کچھ جھوٹ کہتی ہوں جب وکیل صاحب جیتے تھے تو تم نے سوچا کہ ٹھہراؤ کی ذرہو تھے کیا ہے وہ خود ہی جتنا اوچی سمجھتے ہوں کہ دے دیں گے بلکہ بینا ٹھہراؤ کے زیادہ ملنے کی آشا ہوگی اب جو وکیل صاحب کا دہان دھو گیا تو ترہ ترہ کے حالے حوالے کرنے لگے یہ بھلی مانسی نہیں ہے چھوٹپن ہے اس کا الجام بھی تمہارے سر پر ہی آئے گا اب میں شادی بھی آ کے نگین نہ جاؤں گی تمہاری جیسے اکشا ہو ایسی کرو ڈھونگی آدمیوں سے مجھے چڑھے جو بات کرو صفائی سے کرو گرا ہو یا اچھا ہو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والی نیتی پر شلنا تمہیں شوہا نہیں دیتا اب بھی وہاں شادی کرتے ہو یا نہیں کرتے وہ تم جانو جب میں بیمان دگا با جا جھوٹا ٹھہرا تو مجھ سے پوچھنا ہی کیا مگر خوب جان پہچانتی ہو آدمیوں کو کیا کہنا تمہاری سوچ بوچ کی بلئیاں لے لے ہو بڑے حیادار اب بھی نہیں شرماتے ایمان سے کہو میں نے ایک بات بھی تار لی کی نہیں تار لی آجی جاؤ وہ دوسری عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں کو پہچانتی ہیں اب تک میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ عورتوں کے دوسری بڑی سکشم ہوتی ہے پر آج وہ بھی بشواس اٹھ گیا اور مہاتماؤں نے عورتوں کے بشے میں جو تکتو کی باتیں کہیں ہیں اس کو ماننا پڑتا ذرا آئینے میں صورت دیکھ کر کے آ جاؤ تمہیں میری قسم ہے ذرا دیکھ رو کتنے جھپے ہوئے ہو سچ کہنا کتنا جھپا ہوا ہوں اتنا ہی جتنا کوئی بھلوانہ سٹوری کر کے کھل جانے کی پول پر ہستا ہے خیر میں جھپا ہی سہی پر شادی وہاں نہ ہوگی میری بلا سے چاہے جہاں کرو مجھے کیا بھوان ایک بار مجھ سے ایک بار کسی وقت بھوان موہن بھی آ پہنچا ایسے سندر سوڈال ولسٹ یوبک کالیجوں میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں بلکل ماں کو پڑا تھا وہی گورا چٹھا رنگ تھا وہی پتلے پتلے گلاب کی پتی سے ہوت وہی چوڑا ماں تھا وہی بڑی بڑی آنکھیں ڈیل ڈال چاپ کا تھا اونچہ کوٹ بریوش ٹائی بوٹ ہیٹ سب اس پر کھل رہے تھے ہاتھ میں ایک ہاکی اسٹک تھی چال میں جوانی کا گرور تھا آنکھوں میں آتنے گورا رنگلی نے کہا آج بڑی دیل لگائی تم نے یا دیکھو تمہاری سسرال سے ایک خط آیا ہے تمہاری ساس نے لکھا ہے سابسا بتلا دو ابھی سویرا ہے تمہیں وہاں شادی منجور ہے یا نہیں کرنی تو چاہیے اممہ پر کروں کاروں کا رہی کیوں کہیں ایسی شادی کروائیے جہاں خوب روپے ملے اور صحیح ایک لاکھ کا تو ڈال ہو اب وہاں کیا رکھا ہے وکیل صاحب تو رہے نہیں بڑیہ کے پاس اب کیا ملے گا تمہیں ایسی باتیں ایسی باتیں نکالتے ہیں شرم نہیں آتی اس میں شرم کی کونسی بات ہے روپے کسے کارتے ہیں لاکھ روپے تو لاکھ جن میں بھی نہ کما پاؤں اس سال پاس بھی ہو گیا تو کم سے کم پانچ سال تک روپے کی صورت نظر نہ آئے گی پھر سو دو سور میں مہینے کمانے لگوں گا پانچ چھے تک پہنچتے پہنچتے عمر کے تین بھاگ بھی تھی جائیں گے روپے جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی دنیا کا کچھ مجھا نہ اٹھا سکوں گا کسی دھنی لڑکی سے شادی ہو جاتی تو چین سے کرتی میں زیادہ نہیں چاہتا بس ایک لاکھ نگت ہو پھر کوئی زیادہ نہیں چاہتا پھر کوئی ایسی زیادہ ملے بیبہ ملے مجھے ایک ہی لڑکی ہو چاہے عورت کیسی بھی ملے دھن سارے عبوں کو چھپا دیتا ہے مجھے تو گالیاں بھی سنائے تو میں چونہ کروں دھارو گائی کی طرح لات کی سے پوری معلوم ہوتی ہے بابو صاحب نے پرسنسہ سوچے بہت سے کہا ہمیں ان لوگوں کی صاحب سانبوتی ہے اور دکھ بھی ہے کشور انہوں نے بھی پتی میں ڈالا لیکن بدھی سے کام لے کر ہی کوئی نشہ کرنا چاہیے ہم کتنے ہی پھٹے حال کیوں نہ ہو جائیں اپنی اچھی خاصی بارات پھر بھی اچھی خاصی بارات ہو جائے گی وہاں بھوجن کا ٹھکانہ بھی نہیں ہوگا سیوائے اس کے کہ لوگ ہسیں تو کوئی نتیجہ نکلے گا تم باپ پور دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بڑھتے ہو دونوں اس گریب نرکی کو گلے پر چھوڑی پھوڑنا چاہتے ہو جو گریب ہے اسے گریبوں کے یہاں ہی سمبند کرنا چاہیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر چوب بھی رہ آیا ہے بڑا وہاں سے حیثیت آیا ہے وہاں سے حیثیت لے کر تم لوگ ایسے دھرنا سیٹھ ہو کہ کوئی آدمی تمہارے دوار پر آیا ہے تو ایک روٹے پانی کو ترس جائے بڑی حیثیت والے بنتے ہو یا کہہ گا رنگیلی وہاں سے اٹھ کر رسوئی کا پرابند کرنے چلی گئی بوان موہن مسکلاتا وہ اپنے کملے میں چلا گیا اور بابو صاحب موشوں پر تاؤ دیتے ہوئے باہر آیا ہے کہ موٹے رام کا پر انہوں کا کہیں پتہ نہ چلا موٹے رام جی کچھ دیکھ کرا کہ کار کی رات دیکھتے رہے پر جو اس کے آنے میں دیر ہوئی تو اسے بیٹھا نہ گیا سوچا یہاں بیٹھے بٹھے کام نہ چلے گا کچھ دیوگ کرنا چاہیے بھاگے کے بھروس سے وہاں آڑی دیے بیٹھے رہے تو بھوکوں مر جائیں گے یہاں تمہاری دال نہیں کرنے والی چھپکے سے لکڑی اٹھائی اور جدھر کا حال گیا تھا اسی طرف چل پڑے بازار تھوڑی دور تھا ایک ہی شن میں جا پہنچا ایسا دیکھا تو بڑھا حلوائی کے دکان پر بیٹھا چلن پی رہا ہے اسے دیکھتے ہیں بڑے بیتکلپ سے آدمی ابھی کچھ تیار نہیں ہوا ہے مہارا کیا مہارا سرکار وہاں بیٹھے بگر رہے ہیں جا کر سو گیا کہیں تاڑی پینے لگا ہے میں نے کہا سرکار بات نہیں بڑھا ہی ہے آتے ہی ہوں گے بڑے بچھتر جیب ہیں نہ جانے یہاں کیسے نوکر ٹھکتے ہیں تو آج یہاں تک کی کہانی تیسرا پرچھید میں تھوڑا رہ گیا ہے آج تیسرا پرچھید ہم نے ختم کیا ہے لغوال اور اس تیسرے پرچھید میں کی جو کہانی کا سارانس ہے وہ یہ ہے کی وکیل صاحب کے مرتے ہی جو ان کے سسرال والے کے تیور ہیں اس کے رنگ جو ہیں وہ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں اور اور دیکھیں یہ بات ہے کہ سماج میں جو چیزیں ہوتی ہیں جو انفاب پریمچند نے لیا تھا تو سماج سے کہیں اتر انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے وہ سب سماج کے بھیتر سے ہی لکھا ہے جو انہوں نے لیا ہے اس سماج کے بھیتر انہوں نے اسی کو درشانے کی پوری کوشش کی ہے وکیل صاحب رہے نہیں وکیل صاحب سے ہی پورے گھر کی رونک تھی اور جب وہ نہیں رہے تو ان کے سسرال والوں کو یہاں لگتا ہے کہ اب وہاں سے تو پیسے ملیں گے نہیں جب پیسے نہیں ملیں گے تو اس جگہ پہ بھی باہ کر کے کیا فائدہ اور صرف نہ کرنے میں انہیں بہت بڑی بھومی کا بنانی پڑتی ہے اور بعد میں بات یہی ہوتی ہے کہ وہ وہاں شادی نہ کریں اب اس سے آگے کی کہانی میں آپ کو کل بتاؤں گا کوشش کرتا ہوں کہ جلدی ختم کر دوں یہ تین سو پریشتوں کا ہے اور یہ جب کہانی ختم ہو جائے گی تب اس کے وسطنش پرشنو ترکیور جلیں گے اور کچھ درگوتری پرشن بھی کریں گے یاد رکھئے اس پارٹ سے آپ کو کم سے کم چالیس انکوں کا اتر دینا ہے بہت بہت دھنڈے بات